الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبط للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین والعاقبط للمتقین وزریات ہی وعولیاء املت ہی وعمت ہی وعلماء اہل سنتہ وآہبابه اجمعین اما باد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم این اللہ وملائکتہ این اللہ وبرحمتہ 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 سارے سوڑا جبریل نے کی تاہی لانے جبریل نے کی تاہی لانے آیا نبی آدھا سلطانے جبریل نے کی تاہی لانے آیا نبی آدھا سلطانے عرشیاں چھنڈے لاداؤ سارے سوڑا دنیاں تے آیا عرشیاں دھنڈے لیراؤ سارے سوڑا دنیاں تے آیا بن کے جو سرکار دے پلتے بل کے جو سرکار دے پلتے اللہ کی سو موجان کر دے اللہ کی سو موجان کر دے او دے نام دلندر کھاؤ سارے سوڑا دنیاں تے آیا او دے نام دلندر کھاؤ سارے سوڑا دنیاں تے آیا دھر دھر ملا دل مناؤ سارے سوڑا نحیتی واجب الاحترام محترم المقام عزتما میرے دوستو بھائیو عجدہِ عظیم و شان پرغرام بسلسلہ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم دے حوالے دنال انقاد پذیرے جس دے اندر میں تے دوسری حاضران دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ سب دے حاضری اپنے بلان دبار کا حد اندر قبول تے منظور فرمائے دعا ہے خلقِ قینات جنہ دوستہ نے جنہ بھائیاں نے عجدہِ عظیم و شان پرغرام اس پنڈال نو سجایا وے محفلِ پاگ دائی تمام کیتا وے اللہ کریم اپنے فضل و کرم دنال انہ دا ہے اک اک روپیہ خرچ کرنا اپنی بلان دبار کا حد اندر قبول فرمائے میرے تو قبل حضرت نے خوبصورت انداز دنال بیان فرمایا ہے تو سا سمات کی تاوے اللہ تعالی دوڑیاں سماتاں دے اندر اونا دے انداز دے اندر مزید اللہ برکتاں تا فرمائے عجدی عظیم و شان محفلِ پاگ دائی تمام کرن والے نہتی واجب الہترام محترم المقام بھائی جانگیر صاحب اور اندر چچو جان محمد اسلم صاحب والد اندر جناب محمد صحیح محمد صاحب اور باقی خاندان والے سب نے مل جل کے اس محفلِ پاگ دائی تمام کی تاوے اللہ کریم عجد صدقِ اندِ مال جان عزتہ برو قاروبار دندر دندگنی راچوگنی ترقی عطا فرمائے تقریر سننے تا پروغرام آئے کہ دعا کریے گا لیں جے تھکی اب ہمیں بتے رہا ہوں تو اسی میرے تو زیادہ اکے ہوں محسوس پہ ہوں اے ڈڈا ڈلہ مجمع اے ڈیس اے سردی میں محسوس کر رہے ہوں کہ میں چادر تھا ہوں سردی ہے محسوس بھی کر رہے ہوں لیکن جو دوں اپنے دل میں عشقِ مستفادہ چراغ بار ہو گئے انشاءاللہ پاڑا دور ہو جائے گا تھوڑا جنا زوق دا مظاہرہ فرماؤ الحمدللہ ساڑے غوثیہ سونڈ دے اونر جناب بھائی رزوی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے انہیں زیارت ہو گئی ہیں اللہ تعالی انہیں دے ایتھیال سونڈ جو بھی برکاتہ کرے کہتے جڑا بھابڑے انہیں دے جڑا سسٹم ہے جڑا کے پورے علاقہ دے اندر پورے دونتروں زیلیاں دے اندر ماشاءاللہ سروس دے رہے ہیں اللہ تعالی آپ دے کاروبار دے اندر برکتہ آتا فرمائے حضرت مطرم محفل پاک جڑا مقصد آئی او دوڑا پورا ہو گیا ہے دوسران آتا بھی سونڈ لیں گے انہیں تقریر بھی سونڈ لیں گے فی دوسران مولوی صدی ایسی او بھی دوسران ویکھ لیا وے خطبہ بھی دوسران سونڈ لیا نات بھی سونڈ لیں گے او جڑا ایک ذین سینہ بھی اساں ویکھنے بھی ایک کمید ہے او ہو گیا ہے میری ارد سونو نا انشاءاللہ کرانگے لیکن یہ جڑی چیز سینا ابتدائی طورت ہے او زوق یا او شوق یا جڑا ایک محبت سی وہ مولوی کینجدہ ہے او دی آواز کینجدہ دیئے او تقریر اس قرآن کینجدہ پڑھنا سو قرآن دی آیت بھی توسران سونڈ لیں گے نات بھی توسران سونڈ لیں گے خطبہ بھی سونڈ لیا وے میرے تو پہلا میں حضرت نے بیان فرمایا ہے اس سارا کو یہ توسران سونڈ لیا ہے جتنی دیر میں گفتگو کرانگا میں کوشش کرانگا کہ دوڑے دل ویچ حضور دی محبت نو پوست کرنا ہے محفل دا جو مدہ اور مقصد جو اصل چیز ہے نا او اصلا حاصل کرنے دی کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے فضل خدا نے کر دینا انشاءاللہ تو ابتدائی تا عورت کوئی بھی خطیب ہووے خطیب اپنے پینڈ دا ہووے یعنی گار دا ہووے یا دور تو آیا ہووے او دے گر پہلے دا پندرہ میٹ بندہ زائیں کر دے ہوئے نا تصوبہ اٹھ کے بندہ پھر ایک پاپیچ گلنہ ہی کردہ بھی ایدی گال بات کوئی نہیں ابتدائی جڑے منٹوں دے نہ ہو اگر تسی کسے بھی خطیب دے سمات نہیں کروگے زائیں کر دے ہوگے تصوبہ اٹھ کے تسا پیچ گلنہ کرنی ہے اے گال بات کوئی نہیں یہ دیکھو گالی کوئی نہیں کوئی نہیں ہے پتا جے اگر تسی دیان نہ سون لے ہوگے ابتدائی پانی داس میٹ پندرہ میٹ جڑی پہلی گفتگو ہوں دی چونکہ اس دے اندر جو موضوع علماء نے بیان کرنا ہوں دا ہے جو انہاں شروع کرنا ہوں دا ہے خطیبہ نے او دا آغاز ہوں دا ہے پھر سیانے بندے تسی بیٹھے ہو پڑھے لکھے تے پڑھے پنجایا تہلے بندے ہو اگلا وقت گزر گیا کوئی سجی ہو لئے کوئی خبی ہو لئے کوئی اگو کوئی پچھو ان بندے سیانے نے پورا مہینہ دو ہو گئے دوان تقریرہ سننیاں محفلہ کرنیاں کرانیاں تے دوان پتا ہونا چاہید ہے دوان علم ہو گیا ہے مولوی شروع کی تو ہویا ہے تے لے کی تھے گیا ہے جیڑا موڑ شروع کی تس او در ہی جاندہ پی آئے اینج نہیں ہوں دا ہوئی ایک تسا بیان دا آغاز کریچیوں کی تا ہے تے کڑنا جا کے لوروے دوانا جس بات دا آغاز ہوئی اس بات دے دیرے دے وچ بندہ رہا ہے کہ گفتگو کرے تے پھر سونن آڑے نوی زواد ہوں دا ہے تے کرن آڑے نوی زواد ہوں دا ہے میں آپ کے گزارش کرنگا جڑے سب تو پہلا خاص طورتے جڑے نوجوان نے بزرگ دے ماشاء اللہ کی انہوں نے دیان کرنا انہوں نے اور کام جو کوئی نہیں انہوں نے اس نیتی آگئے کہیں جڑے جوان انہوں نے انہوں نے خیال چونکہ کوئی شیطانی وسوس ہے موبیل کوئی دیان لگیا کوئی سجد خبے لگیا تو میں عرض کرنگا خاص طورتے بچے نوجوان اوہ توجہ دا طالب ہاں اچھی جی سبحان اللہ کو خوالہ توجہ نہ آگا بیٹا تو سا نہیں آگنے سبحان اللہ تو سا نہیں آگنے تو سا چوب کر کے بانا بس وڈے بندے آکھو سبحان اللہ ایک وری فیر برکت واسے آخ دے انہیں جڑی آکھنی ہے دیو پچھے دو نمک انہیں آکھنے باکھنے انہیں ایک وری جاک کے آخھ لو سارے ٹل آکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالقِ قینات نے ارشاد فرمایا قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون ربِ قینات نے ارشاد فرمایا قُل محبوب اعلان کر دیو بِفضلِ اللہِ جَدُوا اللَّهِ دَا فَضَلُو جَوِي وَبِرَحْمَتِهِ نَادْهِ اس بندے اُتھے اُتھے اللہ دی رحمت ہو جاوے یا اللہ جدو اللہ دا بندے اُتھے فضل ہوئے جدو بندے اُتھے اللہ دی رحمت ہوئے میرے اللہ اس کی کرنا میں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو توجہ کرے آجا بھئی اگر پچھے نہ ہوئے کو دائیں پائیں نہ ہوئے کو میں پہلا پانچ میٹھ دھوڑے واسطے اے الہینے کے دھوان اصل کہا لے ہوئے ہوئے جیس ٹیم بندہ داس یارہ وجہ خطیم شروع ہوتا تھا پہلا بندہ ادھا گھنٹہ انہاں جگانتا ہے اے میں بچہ ہی سے واسطے رکھے ہوئے دھوان کو جگاہ لگے انہیں کوشش کیلتی ہوئے دھوان جگاوے تو تُسی عجیبی ہوئے انہوں ہوشی ہوئے چاہو نا تھوڑا جیا ربِ قینات نے فرمایا قُلْ محبوب تُسی اعلان کرو قُلْ جِتھے وی آوے گا اِدھا حکم ہوئے گا محبوبہ فرماؤ قرآنِ حکیم دے اندر کسی بھی جگہ دے اتے جدو لفظِ قُلْ لَا جاوے گا اِدھا کی مطلب بنے گا محبوب فرما دے وہ اعلان کر دے وہ لوکانوں دس دے وہ یا اللہ کی دس نہ میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ جَدُوا اللَّهِ دَا فَضْلُ ہو جاوے وَبِ رَحْمَتِهِ نَارَ بَنِيَوْتِ اللَّهِ رَحْمَتِ ہو جاوے فَبِ ذَلِكَ فَلْ يَفْرَحُو کی کرنا میں فرمایا خوش痛ہ ادھار کرنا ہے تے جشن منانا ہے خوش痛ہ ادھار کرنا ہے تے جشن منانا ہے اچھا ایت ایک میرا سوال ہے اڈے اگے تُسی بندے سے آنے ہو تکریراں سنو دے رہاں دے ہو تے پر اپنے جا تے بھی بندے ہو بزرگ وی ہو جوان وی ہو بچے وی ہو بھی بندے دا دیل کرے میں خوش ہو ماں تے بندے دا دیل کرے میں جشن منان تے جشن منان دا تے خوشی منان دا طریقہ کےڑا ہے سوال ہے بھائی بابا جی ایسا خوش ہونا ہے کیوں ہونا جی میرے پتر دا ویاہ ہے تے میں خوش ہونا ہے خوشی دا ادھار کرنا جی میں اتر دی جان چاڑنی ہے صبح تے میں راتی جشن منان ہے اچھا بندے دا دے لکرے خوشی دا ادھار کرنے واسطے جشن منانے واسطے تکی کردہ ہوئے وہ آکھے گا میں بیلیاں بھی بلانا ہے سجنان بھی بلانا ہے یاران بھی بلانا ہے میں مسین بلانا ہے پھوپین بلانا ہے چاچیاں تایاں مامیاں لگدیاں لیندیاں ساریاں سدہ دینا ہے بھائی میرے گھاروے چاہ جاؤو میں جشن منان لگا جائے میں خوشی دا ادھار اب مسکرا کے میری تقریر سننی آئے سومن بوکمون بندہ بھی انچنگا بھی نہیں لگتا وہی بندہ کے میں جناب خوشی دا ادھار کرنا ہے جشن منانا ہے منانا میں سارے ہاں لگدیاں لیندیاں بلا کے اچھا سارے چاچے مامے تایاں بھوپیاں ماسیاں مسیرے سارے رشتے آجان اوہ آکھے جی میں خوش ہو گیا بندہ آکھے جی میں خوش ہو گیا انہانا جلہ ہو گیا خوش توں ہو گیا کوئی سان نظر تے آوے نا تیری کچھ خوش ہویا کیوں میں آکھے جی میں پتر دا ویا کرنا تا میں خوش ہو گیا انہانا آکھے ٹھیک ہے تیری گالت تو پتر دا ویا کرنا ہے تیرے پترے دیسے بیڑے جان چڑھنی ہے پر دھونتے دکھا نا کوئی رونو شنک تلا کوئی بطیاں کوئی بلب کوئی چنڈیاں کوئی جناب گھاروے تھوڑا خوش تا محول دے وے کھا سوال کرو گے کوئی نا کہ آکھے بے آ جاؤ گے جی میں مرنے دا بندہ آکھے بندہ کوئی جشن جی وے جشن جی ہوئی خوش تا جی اظہار ہے آکھ ہو گے نا آکھے بھائی جی دوسرا گھاروے خوش تا اظہار کرنا ہے تو کوئی سان نظر ہونا چاہیے دا کچھ محول بنا بھو کچھ خوش تا نظارہ بنے تو پھر سان بدا لگے گا ہونا چاچی عجیب بھول لگ گے انہاں کہا بھائی جی بے شک تسی پتر تا توجہ بھائی تسی خوش تا اظہار پہ کر دیو پر خوش ہی انجے نہیں ہون دی خوش ہی انجے نہیں ہون دی ایخ جی کیم ہون دی یہ ایت رابطہ اللہ نے فرمایا خوش ہی تا اندیے جشن تا منایا جاندہ جدو بندہ خرچہ کرے خوش ہی تا اندیے بندہ خرچہ کرے پیسے لاوے آجا بغیر خرچہ کیتے تو بغیر پیسے لاوے تو حضرت جی بندہ آکے میں خوش ہو گیا انہاں آکے جلہ ہو گیا خوش کیویں ہویا ہے کچھ ساندازتے سہی آکے جی میں خوش تا ہوں یہاں میرے تے اللہ دا فضل ہو گیا میرے دو پتر امریکہ ٹور گئے تریجے پتر دا جان چڑھا لگی میرے کاروے چراب دیاں رامتہ ہو گئی یعنی آوے کھو ریلنا پھیلنا دولتاں تے مکان تے دکان تے گڑیاں تے کارا یہ تاں میں خوشی پیا کردہ انہاں گھنے جی سارا کچھ کردہ پیا پھر تو خوشی تاں ہون دیئے جی کو جو توں گار دھون دکھا میں خرچا کر پیسے لا سوال اللہ کہ میں تو سوال کرانگے آپ پڑیا پڑیا ہے بندے بٹ بندہ ہے کہ نہیں انجی ہوگا ادھے تو بغیر جشن منا سکتا بندہ خوشی تا ادھار کر سکتا نہیں ایتھے رب نے قانون بنایا ہے رب نے فرمایا او میرے بندے جی میرے اللہ حکم کر فرمایا جدو تیرے ہوتے میرا فضل ہو جاوے جدو تیرے ہوتے میری رحمت ہو جاوے جدو تینو میری نعمت لا بجاوے توں ہوا خیرم مما یجمعون توں خوشی تا ادھار بھی کرنا ہے تے جشن منانا ہے تے گاج واج کے منانا ہے ایتھے ان میرا ایک اور سوال ہے دوڑے کے میری تقریدی سمجھ ہندی بھئی ہے میری کوشش ہندی ہے بھی انپاد تو انپاد بندہ بھی ہے نا او بھی میرے لفظانو جان بھی لوے پچان بھی لوے سمجھ بھی لوے انہی پنجابی بھی چلے لیکن او بھی دے قرآن و حدیث نے مطابق انشاءاللہ سمجھو کرے آجے میرا سوال ہے دوڑے کے جی دوڑا تے میرا عقیدہ ایک کتا ہی تھے بیٹھے ہیں اس چیز نو مندیو بھی میرا نبی اللہ دا فضل ہے اس بات تے بھی دوڑا عقیدہ ہے کہ جس نبی دا اسا کلمہ پڑے آئے او نبی بھی اللہ دی رامتے اس بات تے بھی دوڑا عقیدہ ہے جس نبی دا اسی کلمہ پڑے آئے جس نبی دی اسی امتی آئے او نبی اللہ دی بڑی بڑی نعمتے رابدہ فرمانے جدو اللہ دا فضل ہو جاوے جدو اللہ دی دوڑے ہوتے رحمت ہو جاوے جدو اللہ دوان نعمت دے چھٹے تے تُسا خوشی دا ادعار کرنا ہے تے جشن منانا ہے دوان میں انا دو ہوگا ملاد سجانے پہ ہیں محفلہ کرنے پہ ہیں علمانو صدیات صدانیات سارا کوئی تُسا کیتا ہے کئی بلی سان ڈک دے بھی اوڑے اے کئی بلی ڈک دے بھی این آٹھ گواڑ او بھائی جیے جیڑے تُسی پہ نظام پڑھنے دے ہونا ہے جنڈیاں تے بتیاں تے اے لنگر تے اے جناب امان تے علماء خطیب تے نقیب تے ناتخان تے اے سارا کوئی تُسی جیڑا پہ کر دے ہو اے تُسی فضول خرچی کر دے ہو آدھے نا کئی بلی سان دے دے اے سوال کر دے ان تے کہ الزام بھی لان دے نہ بلکہ بوتان لان دے اے تُسی جو کچھ کر دی ہو اے سارا شرک تے بتا دے اے فضول اے دے ناروکی سے بیوان دے چھٹو چنگ ہے اے دے ناروکی سے یہ تین نو دے چھٹو او چنگ ہے اے جیڑا تُسی ملاد پہ منا دے ہو نا اے جیڑا تُسی جشن پہ منا دے ہو جنیاں تے بتیاں تے خرچے پہ کر دے ہو اے کسی غریب نو دے چھٹے تے اے دے نارو اے چنگا ہونا ہے رب تعالیٰ نے قرآن عقیم دندر ارشاد فرمایا فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنحَرْ مَا بُوبَا نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی کرنی ہے اُتھے تُو کیوں نہیں آدھا بھی قربانی ہوتے جانوار تے لوگ کے بیچ ایک دو بھی بہوں ہوندھے نا تے موڑا ہر گار سارے لیلے کیوں کر دے نا سارا ملک کیوں بکرے کر دا ہے سارے کیوں ہونٹ کر دے نا کیوں وہ فضول خرچ نہیں نہیں ہوتے اللہ دا حکم تاں سے کر دے ہیں رب تعالیٰ نماز بھی پڑھو تے تُو سی قربانی بھی کرو تاں سے یہ کر دے ہیں ایتھے ساٹھے تے جڑا سوال کر دے نا اے تُو سی فضول خرچی کر دے ہو ادھا دھان فیدہ کو نہیں ہونا ادھا دھان نقصان ہونا کر دے پئے ہو تُسی بدد کر دے پئے ہو اے نقصان دھانویں دھانویں دھانٹے گار آڑے ہنو میں یہ کیا اللہ دا قرآن کہندہ ہوئے بندہ جدو رب دی بارگاچ آزور ہو جاندہ ہے رب دا فرمان ہے او میرے بندیا جدو میرا تیرے تے فضل ہو جاوے تے موڑ جشن منانا ہے پیشلے بندے بولو نا ڈیلی جی سبحان اللہ جدو تیرے ہوتے اللہ دی رامت ہو جاوے موڑ دوسرا جشن منانا ہے ایمان دارین آر دسو میرا نبی اللہ دا فضل ہے میرا نبی اللہ دی رامت ہے میرا نبی اللہ دی نعمت ہے جے رب دا فضل ہو جاوے تے جشن تا منانا چاہی دا ہے رب دی رامت ہو جاوے تے جشن تا منانا چاہی دا ہے رب دی نعمت ہو جاوے تے جشن تا منانا چاہی دا ہے میں کہا توں سننی ہے تیرا عقیدہ بھی سچاوے توں آب بھی سچاوے ڈنکے دی چوڑتے چڑھ کے آکھے کر تم مناب ہمیں نامنا اللہ دا فضل ساڑے تے ہو گیا ہے اچھا جی اللہ دا فضل ہوئے تے خوشی تاہ کرنی چاہیتی ہے اللہ دی رحمت ہوئے تے خوشی تاہ کرنی چاہیتی ہے موڑ رب نے اگلا حکم بھی فرمایا بھے خوش ہے جے بندہ ہندہ نہیں جشن منانا اے رہے گھرے نتو خیرے بندہ دا کام نہیں اے تاہ ہندہ ہے جے بندہ اندروں مومن ہوئے تے موڑے رب میرے رابطہ وعدہ بھی گئے فرمان ہوئے کی فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيْهِمْ رَسُولَا تے جنہ دا طرف رسول آئے نے او کونان اللہ نے فرمایا مومن ہوئے علال مومنین او مومن آئے نے تیرا تے میرا معبوب ساڑے والائے نے تے اسی سمجھنے اللہ دا ساڑے تے فضل ہو گئے ساڑے تے اللہ دی رحمت ہو گئے اِذْ بَعَصَ فِيْهِمْ رَسُولَا رسول ساڑے اللہ نے اسی مومن آ جیڑا مناوے او مومن ہو کے مناندہ ہے جیڑا نہیں مناندہ او اپنا محاسبہ پہ کر لگو کی ہے از ہی ان کو جنہی آکھنا تُس ہی سوال کر دے ہو کرو سوال اچھا جی سوال کرو سوال ہے بندہ ہے تُس ہی ایک گال کیتی ہے ویساڑا نبی اللہ دا فضل کی دی دلیل ہے با 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 چون جی حضرت سوال بندہ ہے نا بج تُو مولوی تے تقریر پیا کرتا ہے تے تقریر پیا کرتا ہے تے تقریر پیج توں آکھا وی اسی جشن تاں منانے ہا ویساڑا نبی اللہ دا فضل موڑ تُو اگلا سوال کرنا ہے مولوی جی تُس ہی تقریر پیجا کیا ہے ویساڑا نبی اللہ دی رحمت تے تاں آسی خوشی دا ادھار کرنے ہا ناڑے تُو ساں کیا ویساڑا نبی اللہ دی نعمت تے تاں آسی خوشی دا ادھار کرنے ہا دو اڈے کور دلیل ہے میں کہا بھائیہ تُو دلیل مانگ اسی تنو قرآن ویچو دلیل دے آگے قرآن ویچو دلیل دے کی جو نبیل اچھی سبان اللہ کو ایک واری دفیر جناب ہو او مصطفیٰ قریم امام اللہ علیہ الصلاة والسلام دے غلام و جڑے بھلے تیرے تے میرے کڑ کوئی بندہ سے سوال کرے اکھے مولا جی دس سو تے سی جناب اسی جڑا ملاد منانے ہا ادھر دیا مدد جشن منانے ہا خوشی دا ادھار کرنے ہا تی دی دلیل سانو قرآن ویچو دے وہ دو اٹھا جناہ بلانے وی دو اٹھا تاوائے وی ساٹھا نبی اللہ دا فضل دو اٹھا تاوائے وی ساٹھا نبی اللہ دی رحمت دو اٹھا تاوائے وی ساٹھا نبی اللہ دی نعمت دے تی سانو قرآن ویچو ثابت کر کے دس سنا میں یا کیا قرآن سننے یا را پانتے سئی عزیر رب دا قرآن پڑھ کے دس دیں آنگے کہ میرا نبی اللہ دا فضل کیویں بند کے آیا وی آ میرے رب نے قرآن حکیم دے اندر رشان فرمایا یا آواز دو جی راب دا چیوچ سے زی귀 حرورب جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر جمع نیر و بشیر المؤمنین بیان لہم من اللہ فضل کبیر فرمایا جدو اللہ دی طرف ہو واتے پہ نعمت دائینا موجاوے فرمایا بھیرے ودا چرچا کی تا کرو آنکھ لو کچھ نہیں ہندہ نہیں مردہ کتنا یار اور بندہ جذبہ آڑا ہے آمد مصطفی آج دارے ختم نبوہ گال لیں جے عجیب میں انشاء کے تنو سین پورے غوش وچنے ہوائے عجیب دونما غوش وچ لیا کے پھر دونما مدغوش بھی بنانا ہے عشق دی ایسی چاشنی وچ لیا کے جانا چاندنا وہاں امانداری دی باتیں تو آپ تو اس علاقے دی جان پچانو تو یہ پہلی آدری یہ میں کوشش کرانگا کہ اپنی پہلی آدھری نو دو اڈے واسطے کچھ نہ کچھ بنا کے جاؤں میرے پیت چھاڑ دے سبحان اللہ بہتی اے پتہ لا گیا احسان کہ ساڑھا نبی اللہ دا فضل اے بھی پتہ لا گیا کہ ساڑھا نبی اللہ دی رحمت اے بھی پتہ لا گیا کہ ساڑھا نبی اللہ دی نعمت اے ترے بندے تے اتے انعام ہو جان تے موڑ بندہ خوشی دا ادھار کردائے تا جشن مناندائے پتر مل جانا گار مل جانا گڑی کار مل جانا اے ترے وے چیزیں او ہی نہیں گڑی کار ملے تے تو خوش ہو میں تے حضور دے ملاد دا اسی جشن منائے خوشی دا ادھار کریے تے تنو مروڑ لاگ جان تنو تکلیف ہوئے تے موڑ اپنے جناب کلمے دا مواس بکرا توں جے پورا پڑیے ہی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں اسی تا کر کے جناب حضور دا جشن منانے خوشی دا ادھار کرنے حضور دا ملاد مدانی کیوں کہ ساٹا کی تا دیما دے کیوں حضور دے نا دا ایک ایک روپے یا دیتی آج زائن نہیں جائے گا حضور دے نا دے دیتی لٹائی نا دے لٹائی رقم جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا قادمہ لیندے سی آہ مارا کھا کے بلالا قادمہ لیندے سی جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں مکہ شریف دی درتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ساڑے تے اطراز کیتا جاندہ ہے اے جیڑا تُسی ملاد منان دیو اے سیابا نے منایا ہے اے سیابا نے منایا ہے میں آخری بات شیڑ دیتی ہے جس تو بات انشاءاللہ دعا ہوں اے میں جیڑی گال بات چھڑی یہ نہ ہوں اے کاشک دیجئے اگر دوڑا مزاج ہویا تے میں پوری سنا مانگا ورنہ شارٹ کٹ کر کے وچو دری ہو کے دے جناب میں کیونکہ میں زوق دوڑا ویکھنے نا وے زوق دوڑا اونا ورکہ ہویا تاں تے پورا کرانگے جے وچلے راڑا ہویا تے پھر وچو دریہ سے بھی ہو جانگے سانے ساری جاہا چھے اتلا را بھی ہوں دا ہے وچلا بھی ہوں دا ہے جڑا باڑا بھی چھوں دا وہ بھی ساننا ہوں دا ہے یہ دوڑ دوڑے زوق دی بات ہے میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ شریف دی اندر نبوت دا اعلان فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ مکہ سارا دشمن ہو گیا توجہ ہے نا جی مکہ دشمن ہو گیا جو ہی مکہ دشمن ہویا اے او دور سی جس دور دی اندر ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ میرے معبوب کریم علیہ السلام دی ان رامج کنڈے بھی بچھاندے رہنے حضور دی ان رامج بھی کٹ دے رہنے سرکار نو اٹھا تے روڑے تے پتھر بھی مارے گئنے معبوب کریم علیہ السلام دے گلہ مبارک دے اندر اینج کپڑا پا کے حضور نو اینج پکڑ کے گلیاں دے اندر نعوذ باللہ استغفراللہ گسیٹیا بھی گیا ہے ابتدائی دور دے اسلام دے ابتدائی دور اس دور دے اندر تے رہے تے میرے معبوب کریم علیہ السلام نو تکلیفہ دیتیاں گئنے مارا گیا پرشانیاں دیتیاں گئنے حضور دے رامج کنڈے بچھائے گئے اس واسطے کے اسلام دے تبلیغ نہ ہوئے قرآن دا علم روشن نہ ہوئے اسلام دا نور روشن نہ ہوئے تاکہ حضور دا جڑہ اے ایلان نبوتے اے ساڑھے پینڈ چیروے اے سلکے چیروے اے گل ایتھے تھاپ کو جاوے موق جاوے پر رب نے فرمایا معبوبہ اساں تیرے نال وعدہ کر دیاں اے کافر اپنا ٹیل لا لائن اے اپنا ٹیل لا لائن اے اپنا ٹیل لا لائن اے جڑی میں گل پیا کردانا اے قرآن یریدو نا لیتفیو نور اللہ بے افواہی ہم اے اپنا ٹیل لا لائن اے اپنی اپو کا مار لائن اسلام نو بجانے واسطے نور نو ختم کرنے واسطے معبوبہ انہ تیریاں رامج کنڈے بچھائنے انہ تینو اٹھاں تے روڑے تے وٹے مارنے انہ تیریاں رامج کھو کٹے نے انہ تیری مبارک پھوش دیو تے اوجری رکھیے پر معبوبہ موڑ دی اے جتنے نہیں اے نہ ہرنائیں اے سواستے کے ساڑا وعدہ ہے تیرے نال اساں قرآن دا نور روشن کر دینا ہے اسلام دا نور روشن کر دینا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عدرت ابو بقر رضی اللہ تعالی آنو آپ دی نال صبح دا وقت تے کہ سرکار مکہ تو بار نکلے تے سہر واسطے پہ جان دینے جون بار گئے تے بار ایک آجڑی بکریاں پہ چگاوے تے اونا دا مالکونا نال سی جدہ ناسی عبدالعزہ عبدالعزہ دیوی داستان بڑی عجیب ہے اس دی والدہ نے شادی کی تی عبدالعزہ پیدا ہویا خامد فوت ہو گیا یعنی عبدالعزہ دا والد فوت ہوئے ماں بیوہ ہوئی ماں نے بیٹا چاچے دی جوڑی وچ پایا اممہ نے نکا دوجہ کر لیا عبدالعزہ چاچے دی گود وچ پڑھے آتے جوان ہو گیا میں کل ساری لٹکا کے بھی کار سکتا سا ہے چونکہ میں جلدی جلدی کرنا چاہنا جی توسی توجہ آئے ہونے بھائی جی اگو پیچھو نہیں ویکنا آجی اگو پیچھو بلکل نہیں دیان میرے حال کرو سارا سواد خراب کار شڑ دے بس دیان کرو انشاءاللہ زعو کا ویکہ دے بہتا پیسیں آلوی نہ ٹینشن لوو بہتا نہیں وہ جتنے دیش اڈے بھی بڑے نہیں ہمیں راتیں بھی چاہیے اپنے آزار بھی ہو گیا زوق دے وہ تھوڑا جائے محبت جڑی ہے توجہ آت جڑی ہو اپنی منقطع نہ کرو میرے حال ویک ہو نبی کریم علیہ السلام جنگل ویچ گئے صبح دا ٹائم ہے تے سرکار سہر واسطے پہ جان دے نار ابو بکر نے عبدالعزہ اپنیاں بکریاں دی راکھی کرنے واسطے اپنے نوکر نارے عبدالعزہ چاچے کوڑ پڑیا تے بہت بڑا امیردار امیر زادہ بن گیا چونکہ ہے یتیم سی چاچے نے پاڑیا چاچے نے پاڑ کے جوان کیتا جوانی دے عالم دے اندر ہون او دے اندر او تقبر تے غرور تے سر دے اتے پاگ چودرہاٹھاڑی جڑی سی او بڑی بلاندائی جویں ابو لاب تے اطبہ تے شہبہ تے ولید بن مغیرہ او دے تھاٹھ باٹھا ہی نا ایویں اے جوان جنویں مکہ دے گلی ویچو لنگ دائے نا تے جناب خوشبوہاں لاکے کارٹن پاکے جناب اپنا اولیہ جڑا ویچ پورا سردارہ آڑا چودریں آڑا ملے ویچ لنگ نا تے بنیاں کھلو کے ویکھنا یہ ڈاو سونہ جوان پہ جاندہ ہے او عبدالعزہ کہن دے میں بکریاں اپنیاں کون کھلوتے ہیں تے میریاں بکریاں دی تعداد ہزاراں ویچے اوٹھاں دی تعداد ہزاراں ویچے کہن دے نے اچانک اس دے آڑے ودوہا دا مکھڑے والا والدیل دیاں زلفاں والا حامین دے قندل والا کہن دے خراما 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 حضور سیر کرن واسطے گئے تے کہن دے نے جو ہی میرے کولو گزرے نہ تے میری نظر حضور دے چیرے تے پہ گئے میں عشق دے بات چھیڑ دیتی ہے عبدالعزہ کہن دے نے میں حضور نو ویکھیا تے جو دو ویکھیا تے اے میری ملاقات ہے سرکار نال پیڑی سونے آہا کہ مکہ ویچے ایک نبی نے جنہ نے الالان نبوت کر دیتا وے لیکن کہن دے نے میں پہلی وری ویکھیا ہی تو سرکار نو جو ہی ویکھیا نا تے میں ویدہی ریا دل ویچ حضور دا پیار جا گیا عبدالعزہ کہن دے نے میں روزانہ جناب بکریاں دے کوڑ جانا اگے کدھی کدھی جاندہ سا ہوں ہر روز جاننا ماں سرکار نے صبح صبح اپنے ٹائم دے مطابق حضور نے سہر واسدے جانا عبدالعزہ کہن دے میں بانے بانے نال جانا تے لوکن نہ پتا لگے وی اے لوکن پتا نہ لگے کہ اے پیار کرن لاغ پے آئے حضور نال اس کرن لاغ پے آئے کہن دے نے میں چھپ چھپا کے لوک لوکا کے جناب جنگل وے جانا بکریاں دے بانے جانا تے نیتے ہوں دی آئی کہ حضور نو اونیاں می بے کھا تے حضور نو جانیاں می بے کھا بس نیتے ہوں دی آئی اس دور دے اندر چونکہ کفار مکہ نے سرکار نو اس بات دے اتے مجبور کر دیتا کہ میرے تے تیرے لجپال نبی امام الانبیاء علی صلات و السلام اللہ دے حکم دے مطابق رب دے فرمان دے مطابق حضور نے ہجرت کی تی تے مدینہ شریف تشریف لائے گئے ادھر عبدالوزہ جنگل وے چفیر بھی جاندہ ہے تے اپنے گوارڈیاں آڈیاں گوارڈیاں پوچھ دے جیتے سیر کرنے اندیان اونائے قدی نہیں لوکاں دے سمجھے ایسی وے چودری ہو رہی اپنے مار ٹنگر وے کھنوں دے کیونکہ چودری سی مکہ دا شردار آئی تے مکہ دیا شردارہ نے میرے نبی نو منیاں بتا کیوں نہیں سی او مندیان اس گالنوں کے حضور سچے نے سادق وی نے امین وی نے عمران خان آر نہیں اے مندیان میرا نبی سادق وی ہے میرا نبی امین وی ہے مندے کونان مکہ دے قافر بڑے بڑے سردار ابو لاب اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ ابو جال سارے مندیان تُسی سادق وی ہو تُسی امین وی ہو تُسی سچے وی ہو دوہڑے کول آمان در یہ خیانت بھی نہیں کر دے دوہڑا بچپنا بڑا آل آوے دوہڑی جوانی وی بڑی آل آوے دوہڑا لڑک پانوی آل آوے تُسی سچی ہو پارجے مان لب یہ تے ساڑی چود رہا کے دے جانی ہے جے دوہان مان لیا تے ساڑا دارہ کتے جائے گا ساڑی پنجایت کتے جائے گی ساڑی عویلی دے شملت نہیں ہو جانگے جے دوہان مان لیا کافر کہیں لگے تے جناب تُسی یہ جڑا اعلان نبوت کیتا ہے نا اس اعلان تو واپس آجاوو تے تُسی چاہوو تے اسی دوہان مکہ دی سرداری دینے یا تُسی چاہوو تے جناب اسی اے مکہ سارے دی بادشاہی بھی دوہان دے چھڑ دینے یا جے ایدن آلوی رادی نا ہو تے اسی دوہان پیسے دینے یا اوٹھا دی تداد کتنی آدیو اسی اوٹھ دینے یا بکریاں دینے یا مالو ملال دینے یا میرے نبی نے فرمایا او لوگو تُسی من کی سمجھ دیو میں نبوتہ اعلان لالچ واسطے کیتا ہے میں روپئیاں واسطے کیسا ہے میں پینسیاں واسطے کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا میں محمد دل کرے نا اے جیدے تُسی سجے خبے پہاڑ بے دیو نا میں اکھائینا پہاڑا کہ آجاؤ میرے پیچھے حضور فرما دینے جے میرا حکم ہو جاوے تھے سونا تے چاندی بانھ کے میرے پیچھے چلنا شروع کر دے فرمایا ایک سورج رکھو تے دوجہ چاند راکھ چھٹو بڑا بڑا لالچ نا بھئی اتنی بھی تُسی من دولت دے ہو نا تے پھر بھی فرمایا میں اللہ دا آخری رسول بانھ کے آیا اب دل ازاں کہن دا کہ میں لوکا نو پچھ دا چوری چوری یار ہو جیڑے معبوب صن جنا نبوب دا اعلان کیتا جنا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کدے گئے نے لوگا نے آکھا جناب دوان کو نہیں پتا او مکیوں ٹور گئے نے تے مدینہ شریف پہنچ گئے نے او مدینہ پہنچ گئے نے عبدالوزہ کہن دا وی اون میرے دل بچ خوف سی جی میں اون اعلان کیتا نتے جی میں مسلمانا دا سارا مکہ دشمن بنے آئینا وی مسلمان اگے تے عجرت کر گئے نے تجڑ رہ گئے نے انہوں اے روزانہ تکلیف اندینہ روزانہ مار دینے کدے کسے نو جناب دونے دی کوٹھڑے وی ٹاک دین دینے کسے مسلمان نو رسیہ نار بن کے مار دینے کسے نو کوئی تکلیف دین دینے جی میں اعلان کار چھڑی آتے اینا میرے ناروی سلوک ای کرنا میں ہووے نا تے میں انتظار کرا میں کسے طریقے اے جڑا میرا چاچا ہے نا جڑا میرا مالک جی دے ذریعے میں بکریاں میں لبیاں تے گاماں میں لبیاں تے میں نو جناب اے اوٹھا دین قطارا میں ملیاں کسے طریقے اے حضور نو مننے میں نو امید تُساں اے گالپڑی واری سنننی ہے جی سننی ہوئی تتاں جناب تُساں بڑی گاٹ سننی ہوننی ہے میں تُساں بلال دا عشق بھی سننے ہیں تُساں جناب حبیب بن زیدہ بھی عشق سننے ہیں ابو بکر دا عشق بھی سننے ہیں اے اس عبدالعزہ دا بھی عشق کو سننے ہیں تے دو اٹھا سینہ مدینہ بان جائے گا عبدالعزہ کہنے ہیں کہ میں اس انتظار وے چاں کے یہ جڑا میرا چاچا ہے نا جی دی وجہ توں جناب آج میں نو عزتیاں شملہ مل گئی ہیں چودرات مل گئی ہے کوٹھی بنگلہ مل گیا سارا کچھ لباوے کسے طریقے اے مسلمان ہووے ادھے دیل ویچ حضور دا پیار جاگ پوے کہنے ہیں میں انتظار کردہ رہا مہینہ گزریا دو چار چھ سال گزر گیا پر میرے چاچے نو اللہ نے ایمان دی دولت نہ دیتی اے اپنے گار وے چھے دو جیاں دشمنہ نہ راڑ کے نہ میرے تے تیرے محبوب دی توین کردہ کہنے ہیں ہر روز سرکار دی انہیں توین کرنی ہر روز حضور دی نہ فرمانی کرنی بید بھی کرنی حضور دی پچھے کانڈ پچھے انہیں گستاخیاں کرنی اب دلوزہ کہنے ہیں میں چونکہ کلمہ تیجے پڑھے یا کوئی نہیں کلمہ تیجے پڑھے یا کوئی نہیں اے سمجھ دیان کہ اے وی ساڑا بے لیے ساڑے گاردہ بندہ ہے ساڑا یار ہے ساڑا سجنے کلمہ جے کوئی نہیں پڑھے یا پر کہنے نے ایک دن چھپایاں عشق چھپتا نہیں میں ایک دن چاچے نو آگیا چاچا انجل نہ کیتا کار چاچا حضور دے بارے اپنے زبان نو لگام دے سرکار دے بارے مقواس نہ کیتا کار نا بولیا کر چاچیا کہو یا عبدالعزہ تین کیا دی تکلیف ہون دی یہ تینو ہے کی تو کیوں ٹکڑا میں پہ ہون بولیا عبدالعزہ دا عشق عبدالعزہ کہندہ چاچا تینو کی دس ساتوں جڑے میرے محبود کرے ملنبی آلے صلات و سلام دی شاندی اندر بید بید گستا فکرنا میں چاچا میں اس نبی نو ایک نظر بکھیا میں زہری دارت قلمہ یا جیو نہ کھوڑے نہیں پڑھا میں اسلام نہیں لے کیا پر چاچا اونا دے بارے جڑی دونا دی بیدوے دے گستا خی تو ہین کردائیں میں برداشت نہیں کرسکتا اکھے کیوں لے کرسکتا چاچے نے جڑے وے ایک آگے آتے بھتی جاوے اور پہ کہندہ چاچا میں تیس انتظار ویچ سا کدو وقت داوے کہ میرا چاچا یا سنبی دا قلمہ پڑھ لوے میں اس انتظار دے اندر سا میرا چاچا بھی مشر پائیں سلام بڑھ جاوے پر لگ داوے تیرے ان نصیب آج میرے نبی دا پیار نہیں لکھے آوے میں میں یہ جے مسلمان تے نہیں ہویا پر یاد رکھی چاچا میں اس نبی نہ ایک نگر بھر کے لکھے آوے او دی صورت بڑیاں لاؤے او چاچا میرا نبی بڑھا زھوڑا ایک اکھے تینوں کادا زھوڑا لگ داوے اب تیل اوزا کہندہ اوے چاچا تینوں پتا نئی میں تیل ہی دیل ویچے او دینار پیار کرنا ماں میں دیل ہی دیل میں چھو دینار پیار کرنا ماں اب تیل اوزا کہندہ جڑے بڑھ میں محبت دائی زہار کیتا میرا چاچا میرا دشمن بن گیا جنے پیلال نو مارا پینیاں رہیاں نے جنے حبی پر لہج نو مارا پینیاں رہیاں نے جنے جناب ابو بگر نے ماراں خا دیاں نے اب تیل اوزا کہندہ میرا چاچے نے مینو مارنا شروع کر دیتا مینو رشیاں دینار پان دیتا گیا اب تیل اوزا کہندہ نے مینو مار رہیاں نے مینو مکہ دیندر گھسی درائنے ہر روز مینو ماریا جاریاں وے دینار دشیاں جار اب تیل اوزا یوںنا دا پیار جیڑا پیرے دیل ویچے اس پیار نوں کڑ دے او تے مکہ چھڑکے مدینے ٹور گائنے اوڑ کیوں مارا پیاں خاندہ اے اب دل اوزا کہندہ نے چاچا جتنا مار نہیں مار ہے جتنیاں تکلیفہ دینیاں نے دے لے پر یاد رکھی میں وقت تو ہاں دا مکھرا وے کھلے آئے میں واللال دیا ظلفہ وے کھلے آنے جے چاچا تو وے کھلے دا نا مار دا چاچا جے تو وے کھلے دا نا مار دا نا تکلیفہ دیندہ آج دے دا اور دے اندر جڑے ساڈے تیا ٹیک کر دینے اور سنیوں دوسری جڑیاں میں بھلا سے جان دے ہو اے شیرے کے اے پیتے تے اے نجائے دے میں آگیاں عبدالعزہ نے کلمہ بھی نہیں پڑیا پر میرے نبی نوک نظر وے کھلے آئے وے کھلے اور دا دلو ہی دلو غلام بڑھ کے نا رے مارا پیا کھان داوے نا رے نبی دے شانہ دے شبل بلا دے کرویا نا رے مارا پیا کھان دا نا رے مارا پیا کھان دا نا رے تحقیق آمد مستفا بلکہ بلکہ آمد مستفا ہس نین مستفا بلکہ بلکہ ہس نین مستفا آرمین مستفا آج جڑے بندے جناب آج جڑے لوگ تیرے دے میرے معبوب کریم علیہ السلام دا کھلماوی پڑھ دینے مونہ دیوار جناب آدم جشتی رامت اللہ تعالی نے بڑے خوبصورے جملے رشاد فرمائے آپ فرما دینے مہ دو باتیں اور نکتہ چینی مہ دو باتیں انکتہ چینی نینی جڑے کرنے تو باز نیاں نیاں اصل منافق جانی اس سے ناں جڑے جھوٹا پیار جتا ہندے اے ترسیا شالو عشق دیر مفتی نے مرمڑے فرما ہندے آزم جتے تلو لگ جاں آزم جتے آزم جتے آزم جتے آزم جتے دل لگ جاں 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 آزم جتے آزم جتے آزم جتے آزم جتے اگو جناب چاچا کہندہ دستے سہیوں کے جدہوے آہ میرے حسن میرے معبوب دی حسن دی بات عبدالیوزہ کہندہ تُو ویکھیا نہیں میں ویکھیا آہ نا میرے کڑ پوچھ میں دسنا ماں تُو وجے میرا معبوب نے دیکھا تو وجے میرا معبوب نے دیکھا جنوں میں ایک کے چار شرما ہو جا ہو جا جے سنا ہاتھ پھلا ہاتھ پھلا ہاتھ پھلا لکھ لکھ تو نکاب ہٹا ہاتھ پھلا 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 بنہا ہاتھ پھلا ہاتھ پھلا ہاتھ پھلا اے عبدالعوزہ نے میرے نبی دے چہرے نوں ویکھ دے کلمہ نہیں پڑھیا ویکھ کی میں ملاد منایا یہ ماہیدہ اے عبدالعوزہ کہنے چاچا تو کہنا میں میری پگڑی دی گل کر رہی آمیں عبدالعوزہ کہنے چاچا میں ہڑ مدینے جانا ہے ہڑ میں مدینے جانا ہے چاچا ہڑ میں مدینے جانا ہے عبدالعوزہ چاچا کہنے جے بھتی جے تو مدینے جانا ہے تے پھرے بکریاں دینیاں پہن گیا اکھیا چاچا بکریاں تیریاں اے اوٹھویں دینے پہن گے چاچا اوٹھویں تیرے اے جیڑے کوٹھی تے بنگلہ تے تھاٹے باٹے نا سارا کو جے دیڑا پوے گا اکھے چاچا میں بکریاں بھی دیتیاں میں کوٹھیاں تے بنگلے بھی دیتے میں اپنے اوٹھویں تینوں دیناوا چاچا میں مدینے جانا ہے مدرد دیس جانا ہے ماہی مدینے والے کول جانا ہے میں مدرد شہر جانا ہے عبدالعوزہ نے جناب میرے نبی واسطے اپنا مال خوروان کیتا میرے ماں بوو واسطے بکریاں میندے چھڑیاں جیڑے مدینے دا رائی پڑا لگا ہے عدی رات دا ویڑا ہے ہروں چاچے نے کھڑ دیتا ایک قدم مارے ایک اندرے چاچے نے آواز دیتی بھتی جیدرہ گل سننا جا جیڑے ویلے واپس آیا میں جیڑا جملہ ہوندے لگاوا جیڑا بندہ آجے وی جناب خاموش پہ اکھیاوے جملے تے درول بول پوے گا چاچے نے آواز دیتی بھتی جیدرہ واپس آیا جیڑے ویلے عبدالوزہ چاچے کھڑ واپس آیا چاچے نے آگیا میرے بھتی جیدو تیری ماں میرے کھڑ چھاڑ کے گئی سینہ تیرے جسم اتے کپڑا بھی کوئی نہیں تیرے یا پیرہ میں چھ جتی بھی کوئی نہیں سی اگر محمد دے دیش جانا چاہنا ہے اگر مدینے جانا چاہنا ہے جمیں بکھریاں دیل کے جا رہے آوے جمیں اٹھان دیاں کتاراں دے کے جا رہے آوے اگر جانا چاہنا ہے تو لباس اتار دے اے ایے اہیے اپنے اتار دے نا اب دیل آزا کہن دے نہیں اچا چاہ اے اچھ لباس دی قدی حسیت یا شمد دینے آری مائنوں میں ایک نظر بھار کے بے کھیائے میں survival reached احرہ قربان کر دیاں گا میرے بھی لی آزرہ توجہ کریا جی اب دیلی اوزہ نے جناب اپنے تنگ تو قپڑایا اتار دی تا جے بڑی سردی دی رات دینا آج تُسی چادرہ لے کے بیٹھے ہو آج جناب تُس بڑے محبت تیرہار لے کے بیٹھے ہو اور اب دی رات دا ویڑا ہے چاچے نے گھروں کٹ دیتا اس واسطے کے تو محمد دا نام لینا چھڑ دے اس واسطے کے حضور دیاں تری بھانا کی دیاں کار اب دل اُلتا دے جسم تو کپڑے اتار لے گئے جدو نکڑے لکے تھے جناب جدیاں بھی اتار لیاں گئیاں اور اب دل اُلتا دے سردی دا موسمیں اب دل اُلتا دے جسم تو کپڑا کوئی نہیں جڑے ویڑے مکہ دیاں گلیاں میں چھڑے دا ہے پہ اپنے دھیاں اپنے والا دیان کر دا ہے کیاں دا ہے اب دل اُلتا دے جاندے دین پہلا تمہیں چودری سائے چاند دین پہلا تیری بھی آوے لی آئی چاند دین پہلا تیری بھی چودرہ آٹائی پیرے کوروی سجھے خبے بندے آن پہ کہندہ میں میں اُلتا دا ہولاں جے پڑ گیاں میں اُلتا دے پیار کھرن لگتے آواں اب دل اُلتا جناب مکہ دیاں گلیاں میں چھڑے نکڑیاں پہ کہندہ میں اپنے درف دے دیان کیتا جس ہموں پہ کپڑا کوئی نہیں کہندہ میں چلتا چلتا کسو اور دے دروازے تے نہیں اپنے امام دے دروازے تے گیاں ہواں جا کے دوہاں کھڑکایاں تے آواں دیتی امام آج اوے تیرے دروازے تے تیرا پتر آیا ہے تیرے دروازے تے ہو جو اور دا ہولام آیا ہے تیرے دروازے تے تو فکیر آیا ہے امام تُو بچپن میں چھو میرا بچپن دایا کیتا کوئی گل نئی تو بچپن دے اندر میں خواپڑے دو جدہ چھیتا امام کوئی گل نئی امام تُو بچپن دے اندر تُو جی شادی گیتی اے پر نیرے نار پیار نئی گیتا امام کھوئی گل نئی آج تیرے دروازے تے فکیر آیا ہے آج تیرے دروازے تے فکیر بان کی آگیاں ہواں امام نے آگیا پترہ دشکی گل لے ارے دکردہ اپ دلوزہ امام ایک کپڑا دے دے میکن نہ جھبا لواں ماں نے ایک لباس دیتا ایک چاتر دیتی آبدالوزہ نے چاتر دے دو ٹکڑے کی تے ایک ٹکڑے دا جناب تحمت بنایا ایک ٹکڑے نو جناب اپنے جسم دیو تے لے پیٹ لیا راتہ دے لائے آبدالوزہ جا رہے ہیں آبدالوزہ کتھے جاندے پہنے مدینے میں بس مدینے انہوں پنچانا ہے ورنہ آبدالوزہ اے جڑا موضوع میں آبدالوزہ رہا میں شادت تک پڑے آئے آبدی شادی اندی بھی میں پڑی ہے لیکن میں ساری طرف نہیں جانا میں صرف انہوں مدینے پنچانا گا اگلی گال انشاءاللہ پھر بلاو گے تے پھر دسنیے آبدالوزہ کتھے نے جناب میں مکہ دیاں گلیاں چھو باہر ہویا مکہ دی گلی چھو باہر ہویا نا تے ویکھ دا کینیا توجہ ہے جی آبدالوزہ کتھے نے میں جوں ہی مکہ دی گلی چھو باہر نکلے تے کافلہ سی اس کافلے آنے ہیں میں نو پیچان لیا تے پیچان کے کہن دینے آبدالوزہ توں تے ایک ہی حال بنائی یہ تیرا حال کنے بڑھایا ہے تیرے جسم اتے کپڑا کوئی نہیں پیرہ میں جتی کوئی نہیں اتی رات دا بیڑا ہوئے تے کدھر جا رہے ہاں ہیں عبدالوزہ کہنے دا وے بیلیو جو میں ویکھیا ہے وہ تُسا نہیں ویکھیا تکیہ کیا ہوئے گا عبدالوزہ نے دنیا دارا نو دسیا چھوڑ فکر دنیا کی عبدالوزہ نے جناب سارے لوگ آنوں دسیا لوگوں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی جیڑا جیڑا مدینے جاڑا چاندہ ہے اپنے سینے میں حاضر کر لاؤ اس واسطے کے میں میرے رسول نے بیگ دعا دے لگا وہاں میرے اللہ جیڑے آج تیرے نبی دے ملا جی میں فلج بیگ اس کی راتے دے نار دعا کرنا مولان سادت قرم فرما اس میں فدہ سلکائی چھوڑ مدینے بولا تے جیڑا میرے نار میرے نار سردی دی راتے اندر ہاتھ بلند کر کے تے زبان دے نارا وال کر کے پڑے گا میں دعا کرنگا مولانا مدینہ دکھانا مدینے آرامہ ہی دکھانا اور تیری مردی ہے چھوڑ فکر دونیاں چھوڑ مدینے کی تاوے مکہ دو مدینے دے جناب جیڑے آج ہی آج کرنگا میں دعا کرنا اللہ سارے انہوں لے جاوے اسی سال لے جاوے تے بار بار لے جاوے جیڑے آج ہی آج کرنگا مکہ دے مدینے دے جیڑا ترمیانی رہاوے چار سو پنجا کلومیٹر بنگاوے اب جلوزہ دیا پیرا میں چھوڑتی کوئی نہیں بھار بھی چلا گیا مکان بھی چلا گیا بکریاں تے بھیٹا بھی چلیا گیا کلی جاں میں چلدا چلدا جناب مدینے دا رائی بن گیا ہے پیرا میں چھوڑے پان گائنے جی سمتے کپڑا کو ہی نہیں سارتے اندر ہو بار تے مٹی بنی ہوئی ہے راکر چفر کردہ کردہ اب جلوزہ کے اندینے میں مدینے دیاں خجورانے قریب پہنچ گیا میں مدینے دے قریب پہنچ گیا ممی اپنی طریق تخریب دے آخر دیتے آگیا وہاں نے زہوک دیا جے محبت ایلا ہار کریا جے اب جلوزہ کے اندینے جڑے پیڑے میں مدینے دیاں گیا لوگے کھناوا مدینے دیاں فیضاواں دے اندر آیاوا اب جلوزہ کے اندینے میں نو ماراں پھول گیاں میں نو سزاواں پھول گیاں میں نو پکریاں دے مال پھول گیاں مدینے دیاں بہاراں دے نظر آ گیاں اب جلوزہ کے اندینے چلتا چلتا جس دن میں مدینے پہنچیاں وہاں اب جلوزہ کے اندینے رات آوے لائے رات آوے لائے کہندینے راتے ہیں کہندینے راتے ہیں ہر سیابی اپنے اپنے گار نے کہندینے میں چلتا چلتا مسجد نوی دے دروازے دے سامنے آیا تھے میری ملاقات مولا علی نارو گئی کینہ نارو یہ علی المرتضی شیر خدا راتے ہیں آپ کہندینے ہندیرے بیٹھنا میرے چیرے دے اتے غرد و غبار سی مٹی سی ہو بچے ہو خیال کرو پتر ہونی دیو بات چوڑ لینے جان کرو غرد و غبار مٹی ہے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا آپ نے پہچان لیا مکیو آیا نا ہوئی عبدالوزہ حضرت جی علی پہچان کے گئے عبدالوزہ وہ توں تے ایک ہی حال بڑھائی وہ توں تے مکی دا چودری سائیں مکی دا سردار سائیں تیری تی بڑی تھاٹھ بات ہے تیری تی بڑی عویلی تے دارہ سی تیری تی بڑی سرداری چمکدی سی عبدالوزہ نے آکھے آوے گا علی جو توں ویکھی آئے اوہ امامی ویکھی آئے جو تیرے ناڑ بیتی ہے وہ ہی میرے ناڑ بیتی ہے میں سرکار دا ودوہا دا مکڑا بے کے آیا عبدالوزہ نے جناب مولا اکینات جو الفاظ آکھے نہیں میں پنجابی بھی چاکھا دا ترجمہ کر دے عبدالوزہ نے آکھے آئے گا عبدالوزہ نے جناب مولا اکینات عبدالوزہ نے جناب مولا اکینات یار بنائی آئے سوڑا یار بنائی آئے عبدالوزہ نے جناب مولا اکینات یار بنائی آئے عبدالوزہ نے جناب مولا اکینات رب نے یار سجائی آئے عبدالوزہ نے جناب مولا اکینات یار سجائی آئے یار سجائی آئے سوڑا یار سجائی آئے عرشی فرشی سارے کہیں دینے وہاں ورحب نے علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ نوہاں فرما دینے میں انہوں پہ چالیا تے پہ چال کے مسجد اندر لائے گیا میں کہیں عبداللزہ رات گزار رات گزار انتظار کر عبداللزہ کہیں دینے میں نکر لگ گیا میں گھٹھے لگ گیا کیا دینہ دا وہ شافر شاہ تھکیا ٹوٹیا ہاریا سا میں بہ گیا اس انتظار دینے اندر کے جو سوا دا سویر آئے ہوئے مدینے دا چان بہر آئے اوہ دے اور دا دے دار ہو جاوے عبداللزہ کہیں دینے میں نکر لگ گیا سر کی دیوے جناب لا لے آزان پڑی جناب سارے سے آپاں مست دیوے چھ آگے آکے سماں بن کے بیٹھے دے عبداللزہ کہیں دینے میں نکر لگ گیا اس انتظار دینے اندرہ قدوم دینے آرامہ ہی آئے گا میری پیاس بھو جاوے گا عبداللزہ کہیں دینے میں نکر لگ انتظار بیا کر داوا پی اچانک جناب میرے نبی دا دروازہ کھلا میرے محبوب دیر رحمت دا دروازہ کھلا آپ کہیں دینے جناب حضور مست دیندر تشریف لے آئے آپ نے نماز پڑھائی سارے سے آپاں نے حضور پیچھے فجر دی نماز پڑھی اب گندنے چوکے میں مسلمان کوئی نائی میں تیجے خلمہ نہیں پڑھیا میں نو نہیں سی پتہ ہو دے اورنا پیار کی میں کیتا جاندہ ہے میں نو نہیں سی پتہ ہو دے اورنایا تب کی میں کیتا جاندہ ہے میں نو نہیں سی پتہ نماز کیے جوزہ کیے نیکی کیے گندنے تے میں تے حضور دے عشق دا میں حضور دے چیر دا دیانہ بان کیایا سا اب دے لوزہ گندنے میں نکھر لگ دے آئے حضور مست دے چھے آئے نوال پڑھائی جدو سلام پھیریا عاشق دے رہا تو جو کریا جے آخری جملے جے اب دے لوزہ گندنے میں گھٹھے لگ گیایا سا وہ دے اور نے نماز پڑھا کے بولاندے آواز نار فرمایا اوہ مدینے آئے 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 شکا اوہ مدینے آئے 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 شکا جرا قریب آنا میں جس کے یہ دین ہے تو تیرا انتظار کیا کر داوار اب دے لوزہ گندنے اللہ دیزہ دی کرشا میں جڑے میرے میرے نبی نمینوں پکھاریا جب میرے بولا کے فرمایا اوہ گھلا ماں جرہا جانا ہے اب دے لوزہ گندنے جڑے دے میں جورد قریب جان لگتا ہے میں نے جھو ہی پتا کھنے یدم پرنا ہے کہ دے پہ تیرا پہار دے گیا میں اپنے کتنے زمین تلالا جویں جاؤ وار چلتے میں نہیں پتا کمیں حدب کرنا ہے کمیں پیار کرنا ہے کمیں حضور دے عشق دیا امتحان میں چترنا ہے عبدالعزہ کے اندنے نہیں حدب دا پتا پر میں اپنے کتنے زمین تلائے تار بھی زمین تلائے اتھا میں نار چھوزار یارا چھاپانے راج تلائے میں جانور دی ترہ بکری دی ترہ چل کے محبوب خریم دیمار کا ویچ گیا پیانے ہاتھ بان گیرد کیتا شوڑیا آج کیا دین آدھا بھو شاکھرہ مکھیا چھال کی آیا وہ بابو پہ تیرے عددہ بتا نہیں کی میں تیرے غلام تیرا حیاء کر دینے کی میں تیرے نار پیار کر دینے پر سوڑیاں جینج نبی ہے وہ قبول کر لبی سوڑیاں قبول فرما لبی میرے آقاں نے فرمایا اٹھ جوانا اٹھ جوانا میرے نبی نے جناب ہیں جب پکڑ کے کھڑیاں کیتا کھڑیاں کیتا پہ میرے آقاں نے فرمایا اپنا سینہ میرے سینے نار 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 غلام کہند ہیں جب میں سینے نار سینہ لایا کہند ہیں میرا سینہ مدینہ بڑھ گیا میں حضور کے سینے نار توجہ کرنا جناب اوہ منظر یکھانے شامنے لیاو مسجد نبویے سی آبادہ جمع غفیر سارے سی آبادی صفحہ نو توڑ کے میرے نبی نے عبدالی حضرانو سینے نار لائیا تے نار فرمایا اوہ تا سو تیرا نہ کیے اوہ تیرا نہ کیے اینجے گھر کے ہاتھ بننے پہ ارل کی تا سوڑیاں غلامانے کیڑے نہ ہوں دینے غلام پہ بس غلام ہوں دینے غلام پہ بس غلام ہوں دینے مابو پہ میرا کھیڑا نہ ہوئے میرے نبی نے فرمایا تاس پیسے ہی تیری ماں نے تیرا نہ کی رکھیا ہوئے ارل کی تا سوڑیاں میری ماں نے میرا نہ عبدال عزا رکھیا ہوئے میرے نبی نے فرمایا اے آج تو باد تیرا نہ عبدال عزا نہیں بلکہ میں رکھ لگاوا اے آج تو باد تیرا نہ عبدال عزا رکھیا ہوئے عبدال عزا رکھیا ہوئے اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبدال اللہ او جیڑا چانل میں عبدال حزا رکھیا ہوئے ہون پان کیا حضرت عبدال اللہ حضرت عبدال اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے جی جناب ہاتھ بننے دیر کی تا سوڑیاں میرے نبی نے فرمایا اے آج تو باد تیرا نہ عبدال اللہ کی چاننا ہے میں چاننا میری آخری قلمات نے اس تقریر دیا آخری لمحات نے تو میں اوہ ذوق دواندے کلو لینا چاننا مجیڑا کہ میرے سینے دے اندر اس وقت موجود ہے عبدال اللہ کی چاننا ہے مدینی آرامائی کرم کر دے وے تیرے کل پوچھ لے نا او کی جانا ہے او کی جانا ہے میرا تیرہ ایکی جواب بولگا تیرہ جناب حضرت عبداللہ نے دیتا وے حضرت عبداللہ نے عرد کیتا سوڑیاں میں چانوا میں چانوا کی چانوایں آپ نے عرد کیتا حبیبِ خدا کا نظارہ کرو میں حبیبِ خدا کا نظارہ کرو میں دلہ جاناں پہ نسان را کرو میں یہ ایک جان ہے کیا اگر ہا کروڑا اگر ہا کروڑا یہ ایک جان ہے کیا اگر ہا کروڑا اگر ہا کروڑا اگر ہا کروڑا اگر ہا کروڑا دلہ جانا پہ نسان را کروڑا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين